ایک بچہ کلاس روپ میں بیٹھا ہوا ہے سامنے ویڈیان کا ایک بڑا ہی اچھا وشہ چل رہا ہے جہاں سارے ہی بچوں کی روچی جاگرد ہے وہ بچہ خود بھی ویڈیان وشہ کے ساتھ بہت زیادہ روچی رکھتا ہے پر انتو چار دن بعد بینگلورو میں بغا رہتی ہے ان سے ملنے جانا ہے اور وہاں کوئی سمارو ہے کلکوش اندھائی کبڑے بھی اسے دلائے گئے ہیں اب سارا وہاں ہی جو تانا پانا ہے اس بچے کا اس وشہ سے ہٹ کر بینگلورو کیا سپاس چل رہا ہے بغا جی کیا سپاس چل رہا ہے کیسے جائیں گے کیا کریں گے بیتر کا اتصا ہے جو اسے وہاں سے ورکت کر چکا ہے اور روچی کر وشہ جو بڑی ہی سرالتا سے یاد ہو جانا چاہیے تھا سمجھ آ جانا چاہیے تھا اس سے پون تیا ویکتی وہاں سے دور ہے کوئی ویکتی وشیش ایک اپاسنا کے ساتھ میں جڑے ہیں ایک منتر کے ساتھ میں جڑے ہیں کامکاج کو لے کر گھر پریوار کو لے کر کچھ چنتائیں چل رہی ہیں وہ جیسے ہی اپاسنا کی اور ان منتروں کے ساتھ میں بیٹھتا ہے من کی بیتر ایک ہی وچار آتا ہے کیا یہ منتر کام کریں گے کیا ان منتروں کے ساتھ میں میں کہیں جڑاؤ کی طرف جا پاؤں گا جو من کی عوستاؤں کے ساتھ نے منتر جڑ ہی نہیں پایا جو من کو اس طرح ہی نہیں کر پایا وہ کہاں کسی تارتم میں کیا ساتھ میں چلنے والا ہوگا جیون نہ جانے کہاں کہاں کس کس طرح کی خانہ پورتی کو لے کر چلنے والا ہوتا ہے وقتی جان ہی نہیں پاتا کئی بار پانچ بجے کے بعد شام کے سامنے آفیس میں جو کامکاج ہوتا ہے اس سامنے گھر پریوار کی باتیں بیتر تک گھر کر چکی ہوتی ہے اور آفیس کے کامکاج میں گلتیوں کی گنجائشیں بہت علیک بڑھ جاتی ہے دیری سے آفیس پہنچے ہیں ہڑ بڑی کے ساتھ میں کوئی کچھ کہہ نہیں دے کوئی اور باتچیت نہیں ہو جائے من تو وہاں گھوم رہا ہے تو اب کامکاج میں فوکس آئے کا کہاں سے وقتی کہیں ہو کر بھی کہیں نہیں ہے تو وہ اس کے لیے سب سے بڑی دبیدھا کا کرم ہے اور وہیں سے وہ خود کو اور ادھیک الجھاتا چلا جاتا ہے اسی وجہ سے کسی بھی منترکت بدی کی اور جڑ رہے ہیں تو لوگ سب سے پہلے یہ پوچھتا ہیں کہ ایک مالا کے طرف جائیں دو مالا کے طرف جائیں کس سرے کے ساتھ میں جانے والے ہوں اور کتنی دیر تک اس جاپ کو کرنے والے ہوں من کو کس سمیے کے ساتھ ہم ایک آگر کر پاتے ہیں کتنی دیر ایک آگر رکھ پاتے ہیں سب سے مہد تپونڈ پرکریہ تو وہ ہے اور اس کے بعد میں شروع ہوتی ہے عوستہ تارتم میں کی اور وردے کی ایک بچے کو سیدھا پانچ گھنٹے پڑھنے کے لیے بٹھا دیجئے جس نے پندرہ منٹ کی بھی سٹنگ نہیں دی ہے کیا پانچ گھنٹے کی ستتی اس کے لیے سمبھب ہے کوئی بھی مہانبھاو یہی کہیں گے کہ سمبھب نہیں ہے پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ اور پھر ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے اور پانچ گھنٹے کی سٹنگ کے پروت سامنے آ سکتی ہے پرنتو جب تک تارتم میں کی عوستہوں کو ہی نہیں بٹھایا گیا ہم کہاں کسی اور چھوڑنا چاہتے ہیں یا کہیں اپنا پربھاو اتپن نہ کر کے بہتر پرنام لے کر آنا چاہتے ہیں بلے ہی منتروں کے مادیم سے ہو بلے ہی کلاس روم کے ساتھ میں ہو بلے ہی جوب کے ساتھ میں ہو بزنس کے پروچ میں ہو کانشیسنس کنسیسٹنسی اور ساتھ ہی ساتھ میں وہاں پورے طریقے سے باؤنڈڈ پروسیس جو کی ایک باؤنڈنگ دے رہا ہو اور ایک باؤنڈنگ دے رہا ہو جب وہ پوزیشن نکل کر آتی ہے تو بکت وشیش جوڑاؤں بھی محسوس کرتا ہے اور بہتر عوستاؤں کو پرابت کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ پرشنوں پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ کتنی دیر تک منترہ ہم کرنے والے ہوں کتنی دیر تک ان اپاسنا پدوطیوں کے ساتھ میں چلنے والے ہوں خود بخود سارے ہی اتر اس کو پرابت ہوتے چلے جاتے ہیں میرال ان چرچاؤں کے بادر ساتھ ہم آپ کے سمکشے تین دسمبر دو ہزار چوبیس کا دہنے کے راشی پل لے کر اپستت ہوئے ہیں چندرمہ دھنو راشیستان میں مول نقشت رستتیا منگلوار مارکشیش ماں سے شکل پکش چلائیمان اور دہنے کے راشی پل کی شروعات ہمیشہ کترہ میش و راشی کے ساتھ میں نوم بھاوست چندرمہ ہے بھاگے کا سیوگ نوکری پیشہ جیبن میں سب تہا کی شروعات کے ساتھ میں ہی آپ کے لئے بنا ہوا اسی وجہ سے بڑے نرنے لیے جا سکتے ہیں پروفائل چینج آدھی کے لئے آپ آویدن کرنا چاہتے ہیں تو اس لہاز ابھی یہ سمیع بد پرکریہ آپ کے لئے بے حد شاندار ہے پرشارت کی پرکھرتہ آپ کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہے یاتراؤں سے سمبندت کامکاج میں جتنی دیو رگامتہ کے ساتھ میں آپ سوائم کو آگے کیوار بڑھانا چاہتے ہیں اس کا اکشر شہ آدھار آپ کے لئے سکاراتمک طور پر پرسپوٹت بھی ہوتا ہے تتہ آپ کو اگرگامی بھی کرنے والا ہو جاتا ہے آج کے دیوہ سوشیش میں سٹاک مارکٹ کو ریلیٹ کرتے ہوئی پوریشن پوزٹیو مسکولر پین سے سمبھلیے گا برشب راشی نئے کامکاج کی شروع بات کرنے سے بچیں ناوکری پیشا جیون میں کوئی بھی طریقے کے وربل کمیٹمنٹ کے ساتھ میں چلنے سے بچیں وہیں پر کوئی ویکتی آپ کو ریاکٹیو کر رہا ہے اگرسیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبردستی گلتیاں نکالی جا رہی ہے کئی بار ہمیں اگنور کرنے کے ریکوارمنٹ ہوتی ہے اسے لے کر چلیے گا ودیش سمبندی کامکاج میں صبح اور شام کے سمیے کے ساتھ میں ایک الگ تیزی آپ اپنے لئے انبھاو کرنے والے ہو سکتے ہیں بھائے کو بہت زیادہ من کے بیتر جگہ میتھون راشی ویعاپار میں آج بھردھی کے سنکیت ہے ادھیک سمیے تک کارک شتر میں رکھنا پڑ سکتا ہے آپ اپنے آتم وشواس کے بلبوتے انٹرویو آدھی کرنے کے لئے سرالتہ سے جا سکتے ہیں سربانگی لاب کی استطیقیوں کے ساتھ بھردھی ہے یادرہیں آپ کو بہتری دی رہی ہے مانس سکھ کے ساتھ میں جو بھردھی آپ چاہتے ہیں وہ بڑے اچھے سا آپ کے لئے ہے اپنے کشمتاؤں پر پورے پورے بردھی کے کرم بد دسروں کو آپ ستھاپت کر کے چلنے کا پریاست کرتے چلے جائیے گا روٹین میں جتنا آپ فلکسیبل رہیں گے اتنی ہی پوزیٹی بیٹی آپ اپنے ساتھ ایوال کرتے چلے جائیں گے کمیونکیشن میں جتنا آپ ریاکشن لیس ہیں اتنی ہی پوزیٹی بیٹی کی دیفنیشن کو اپنے ساتھ سٹیبلائز کر کے آپ چل رہے ہیں جو بھی مہنبھا یہاں ودیہ ادہین کی طرف پنہ غتمان ہونا چاہتے ہیں بہتری ہے آپ کے لیے کرک راشی من میں آ رہے بارم بار ویچاروں کے بھٹکاو سے بچیں جو کل بنائیں آپ کے ساتھ میں بارم بار بینکنگ سنبندی کام کاج میں لا برواہی برتنے سے بچیں یات رہیں ڈالی جاتی ہیں تو بہتر ہے تو چاہ سے سنبندت روغوں میں کچھ حد تک پریشانیاں آپ کے لئے بڑھ سکتی ہے آج جذبات پر نیانترن رکھ کر چلئے گا اور وہی پر آپ کے لئے آج شبد شہ اس طرح پر خود کے تارتم میں کو لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھ رہی گی جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے بھاو کیا ہے یہ منطبوے سپشت طور پر ستھاپت کر کے آگے کیور بڑھنا اچھا ہے ایکسپورٹ کو ریلیٹ کرتی ہوئی ورکنگ سارتک سنگھ راشی سٹاک مارکٹ میں آج انویسٹمنٹ کی پوزیٹی آپ کے لئے ہے لاب کے سروں کے ساتھ میں لگاتار ردی بنی ہوئی ہے آدھیات مک طور پر جیسے پرگتی آپ چاہتے ہیں اس کا ایک ایک سرہ آپ کے ساتھ ستھاپت ہو کر چل رہا ہے سنگھ راشی کے مہانو بھاو کو چاہیے کہ یہاں آپ اپنے بھیتر کی ارجا کو بڑے ہی ویبستت کرم میں سنبھال کر آگے بڑھانے کا پریت نہ کرتے چلے جائیے گا کسی بھی سنبند کے ساتھ میں لمبے سمیسے دوراؤ بنے بھو تھے پرنتو وہ سنبند کبھی ایک پک شکرم کے ساتھ ہمارے لئے سیوگ رہا ہے تو آج پونش چہواں سے جھوڑ کر اپنی یاترہ کو آگے بڑھانا زیادہ بہتر یہی وہ انترال ہے جہاں پر ایک آگردہ ایوام دھیان کے ساتھ میں اپنی یاترہ کو بڑے ہی بہتر سرے کے ساتھ ہمیں گدیمان کرتے چلے جائیے گا کنیا راشی جو بھی مہانوہ بھردہ سمبندی روگوں سے گرسط رہے ہیں پروپر بیسس کے ٹریٹمنٹ کی اور آج جانے والے آپ ہوں ورکنگ پوریشنز میں کسی بھی طریقے کی انگزائیٹی آپ کو ایمپیکٹ دے رہی ہے اور نگٹی پیٹی کی طرف لے کر چل رہی ہے سب سے پہلے کام کاج چھوڑ کر ایکانت میں جا کر اپنے بھی تر کی ویوستہوں کو سمجھنے کی اور جائیں کیسا ہوں کی رہا ہے سبح اور شام کے انترال میں انایاس اور آکسمک طور پر کچھ کام کاج آپ کا سواگت کر سکتے ان کو سنبھال کر چلیں کمیشن سمبندھی ورکنگ پوریشن میں بیٹرمنٹ ہے وہیں پر اپنی کامپیٹیبلیٹی لوگوں کے ساتھ میں بنا کر رکھیے گا اور جو کمفورٹ لیول کئی بار اسٹیبلش نہیں ہو پاتا ہے اس کے لئے کس طرح کی یوج نابد دوستہوں کو ہم لے کر چلتے ہیں پنش چہے اس سیوگ بھربور سرے کے ساتھ گتیبان ہے منجن جن باتوں کو لے کر جلد باجی کاشکار تھا اس سے ہٹ کر بڑھئے گا آرٹسٹک فیلڈی کے ساتھ میں جس طرح ہے کہ ڈیبلیپ منٹ کو آپ لمبے سمیہ سے اپنے ساتھ جوڑ نہیں پائے تھے وہاں سے بھی کافی حد تک گنجائش ہیں آپ کے سامنے بنتی ہے خود کو ورکنگ پوزیشن میں منجز کر کے چلیے گا کس سمیہ کس کام کاش کی طرف کیسے جانا ہے یہ پرکریا بد چرن اپنا کر چلیں سٹاک مارکیٹ کی کلکولیشن کے ساتھ میں آج پوزیٹی پیٹی کے اٹموسٹ بیسز آپ کے ساتھ ساتھ میں ہے یاد رکھئے گا کہ کوئی نرنائک میٹنگ کی طرف جا رہی ہے کوئی بھی مہت ملاقات کی طرف جا رہے ہے ہم فیکٹ کی کرنے والے ہوں گے ہم سننے کی ویوستہ کو اپنے ساتھ لاغو کر چلنے والے ہوں گے یہ بحاظ لے کر چلیں گے کہ ہمیں کس نرنائک موقع پر اپنی باتشیت کو رکھنا ہے یہ تارتب میں بنا کر رکھئے گا وہیں اپنے آدھیاتنک پکش کا سارہ لیں یعنی گوڑ اسطر پر باتشیت کریں اور لمبے اسطر کی باتشیت کریں وہ آپ کے لئے بہتر کہی جائے ہر کھرچوں کی بھی ستتیاں ساتھ ساتھ ہے دان پھنڈ کی اور آج ضرور جانے والے ہوں سنگرش سکاراتمک پریدھیوں کو درمت کرتے ہوئے آگی بڑھ رہے آپ اپنے لئے نب وکلپوں پر وچار کرتے ہوئے جتنا آدھ تی برگامی ہوں گے اتنی بہتری ہے سواست سمبندی سروں کے ساتھ نیتر سمد بکار آپ کو یہاں پشوپیش میں ڈال سکتے ہیں پون روپے سنبھل نیکی جو آوش شکتہ ہوتی ہے اسے اپنے ساتھ تار تم بھرکرم میں لے کر چلنے کا پریتن کرتے چلے جانا آپ کے لئے بہت ضروری جن بھی مہانو بھاو کے ساتھ لمبے سمی سے آپ کے من میں دھراو بنے ہوئے تھے ان سبی سے ہٹ کر آگے کی اور کتیوان ہونا آپ کے لئے عدی مہت پون بیوستہ کہی جائے گی اور وہیں بن کے بھی تر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بارم بار دھراو کی استطیق سے بچ کر چلنے آپ پریاز عوش کیجئے گا یہ ہم ونمر نبتن آپ سے کرنا چاہیں گے اور جو بھی کاررے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اس کے انتم سرے کے نبھاب تک اپنی بیوستہ وں رکھیں آپ میڈیکل فیلڈ میں جڑے ہو ہیں بھاگ دوڑ ہیں پرنط ویوستت پریناموں کی پریدھی بھی آپ اپنے ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں سیچویشنل بیسز پر جتنا آپ اویرنیس کے ساتھ میں اتنی ہی پوزیٹی بیٹی کیمولیشن میں آپ کے لئے بڑھتی چلی جا رہی ہے کسی بھی ویکتی وشیش کے ساتھ لمبے سمیں سے من مٹاو کے اکرم بنے ہوئے تھے تو وہاں سے بھی سنبھل کر اپنی یاترہ کو آگے کی اور گتیمان کرنا آپ کے مہت پون کرم بد بیوستہ کہی جائے گی یاد رکھئے گا کہ یہاں آجی وی کا کوئی بھی نیا مادیم یا آپ دکھ ست کر کے اپنی یاترہ کو اور ارکتی ورغامی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی یہ سمیں آپ کو کافی حد تک پہتری کے ساتھ جوڑتا چلا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ لمبے سمیں من بھٹاو کے جو بنے ہوئے تھے اس سے بھ پون تیا ہٹ کر اپنی یاترہ کو آگے بڑھانا آپ کے لئے وی مکر راشی خرچوں پر نینترن رکھئے گا ودیش سمبندی کاریوں کے ساتھ میں بھرپور ردی ہے سوچ میں کسی بھی سرے کی نکار آتم اپنے ساتھ نکل کر نہیں آنے پائے یہ وی بستہ دھیان رکھ کر چلیں جو بھی مہان بھا سوئیم کو ریسرچ اور انیلیس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے بروچ میں اور آگے کی طرف جوڑنا چاہتے ہیں ان کے لئے وی آپ کے ساتھ ساتھ رہنے والے رہیں گے یہ سپشتتہ ہے آج کہ آپ کے لئے لوگوں کی اور سے مان سممان پرابط ہو رہا ہے جو لمبے سمیں کے سنگرش کی انبوتی کے ساتھ جیون تھا وہ ہی سے اب سنکل پشکتی کی اتینت شاندار ویوستہ کو اپنے ساتھ ستھاپت کر آگے بڑھ رہے ہیں مہی شاندار کی مولت رکان کم راشی ایک آدش بہابست چندرمہ سروانگین لاب کے ساتھ میں وردی انٹیوشن کی اٹموسٹ پرگرسیو پوزیٹیوٹی آپ کے ساتھ ساتھ کی ملیشن میں بنی ہوئی من کسی بھی بات کو لے کر لمبے سمیں سے گوراہ میں تھا تو اس سے بھی مخت ہو کر آپ آگے کی اور بڑھ رہے ہیں کم راشی کے مہن بھابوں کو چاہیے کہ آج آپ ریال ایس سٹیٹ کنسٹرکشن سمبندی کام کاج میں کوئی بڑا ڈیسیزن لینا چاہتے ہیں آئیٹی ویلڈ کو ریلیٹ کرتے تو اس سے دور رہنے کا پریاز آوشم بھابی طور پر آپ کیجئے گا کمیونکیشن میں جتنا آپ رییکشن لیس ہو کر چلنے والے ہوں گے اتنی ہی پروگرسیو پوزیٹیویٹی آپ کرتے چلیں جائیں مین راشی مہنس ایک سکھ کے ساتھ مردی ہے اچھا شکتی پر بھابی دے سکتا ہے گرو پردان راشی کے مہن بھاب کو چاہیے کہ آپ اپنے بچاروں میں کسی بھی طریقے کی اتیج اور نکارات مکتہ کو لے کر چلنے سے بچائیں بار بار ایک گھندا کے طرف جانا خود کو پشوپیش بن ڈال سکتا ہے اس ایک پرورتی سے پوری طریقے سے سابدانی برتیے گا یاد رکھئے گا کہ جو بھی مہن بھاب یہاں پر جلد باجی میں ہے کسی یاترہ کو لے کر تب بھی خود کو ویبستت سمید دیں کہیں دیری ہوئی تو ہم معافی مانگ لیں گے پر اپنی ہونے کا بریت نکڑتے رہیں گے دن بی باد ایم کوٹی شہد آب آر